پاک فوج کے جوان ہر محاصبہ ٹٹکے دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں اور دشمن کو موت اور جواب دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پاک فوج کو اس کی بہادری کی وجہ سے ہر میدان میں کامیاب کرتا ہے جس کی وجہ سے دشمن بھی اس پاک سرزمین پر حملہ کرنے سے پہلے کئی بار سوچتا ہے کہ پاک فوج کے جوان سینے پر گولیا کھا کر بھی مرتے دم تک اس پاک سرزمین کی حفاظت کرتے ہیں اور آج ہم پاک فوج کے اس واحد سپاہی کی بات کریں گے جسے اس کی بہادری پر نشانے حیدر سے نوازا گیا جس کی داستان آج بھی پاکستان ہی میں نہیں بلکہ دشمن ممالک میں بھی سننے کو ملتی ہے سبار محمد حسین شہید 18 جون 1949 کو پنجاب کے علاقے گجرخان کے قریب ڈوگ پیر بکش میں پیدا ہوئے سترہ برس کی عمر میں انہوں نے پاکستان آرمی میں ڈرائیور کی حیثیت سے شمولیت اکتیار کی اور ڈرائیور ہونے کے باوجود 1971 کی عملی جنگ میں برپور حصہ لیا 1971 کی جنگ میں سیالکوٹ میں سفر وال اور شکرگڑ کے مخاصے جنگ پر مسلسل پانچ دن تک دشمن کی گولہ باری کی باوجود اگلے مرچ تک اسلحہ پہچاتے رہے ان کی نشاندہی پر ہی پاک فوج نے ہندوستان کی فوج کے سولہ ٹینک تباہ کیے دس دسمبر شام چار بچے دشمن کی مشین گرن سے نکلنے والی گولیا سبار محمد حسین کے سینے میں جا لگی جس سے وہ بھی شہدہ کے کافلے میں شامل ہو گئے شہادت کے وقت سبار محمد حسین کی عمر محض بائی سال چھے ماں تھی ان کے اسی بہادری کے اطراف میں پاک فوج نے انہیں علاقرین فوجی احساس مشانے حیدر سے نوازا سبار محمد حسین وہ پہلے سپاہی ہیں جنہیں یہ عزاز ملا اس سے قبل یہ عزاز پانے والے تمام فوجی افسران تھے کون کے بہادر سبوت سبار محمد حسین شہید کو سلا ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک کر کے ہماری خوصلہ افضائی کریں اور مزید ایسے ہی معلوماتی ویڈیوز کے لیے پاک ایفا ٹی بی کو سبسکرائب کریں تھانکس فور واشنگ دسپریم موسیقی